اگر مجھے انصاف نہ ملا میں ان بچوں کو سب گل لے کے باہر خودکشی کروں گا میں خودکشی کروں گا پورا لاکا میرے ساتھ ہوگا ایک ایک مرنے کو تیار سانحہ ساہیوال شہر کی فضا سوگوار خلیل کے گھر غم کے ڈیرے غمزدہ خاندان کا کوئی پرسانحال نہیں تیرہ سالہ عریوہ اس کی والدہ نبیلہ پیاروں کو یاد کر کے ورسہ غم سے نڈھال انصاف کے بھی منتظر بے گناہوں کو مار دیا گیا انصاف چاہیے خلیل کے غم سے چور بہن کی دہائیاں بھائی جمیل بولے انصاف نہ ملا تو ہمارے بھی جینے کا فائدہ نہیں بچوں سمیت خودکشی کی دھمکی پہلے گولیوں سے چھلنی کیا پھر مقتولین کے زیورات سمیت سارا سامان لے گئے جامعہ کفرات کے لواقی نے سی ٹی ڈی پر مزید الزامات لگا دیے واقعے میں زخمی بچے امیر اور منیبہ کا جرنل ہاسپٹل میں علاج جاری ڈاکٹرز نے معاینا کیا ساہی وال واقعے کے قلاب وکلا بھی سڑکوں پر آ گئے جی پیو چوک میں شدید احتجاج سی ٹی ڈی کے خلاف نارباسی پنجاب بار کانسل کی بھی ہرطال بکلا احتجاج انماں تحت عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے بہت ہو گئی پولیس مقابلوں میں ہلاکتوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہوگی جواب دہی سب کی ہوگی وفا کے وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزارکہ ساہی وال واقعے پر ٹوئی سی ٹی ڈی نے چار افراد کو دہشت گرد قرار دے کر قتل کر دیا آلہ سطح پر تحقیقات سے حقائق سامنے لائے جائیں سانہا ساہی وال کی جوڈیشل انکواری کے لیے لہورہ کورٹ میں درخواستیں دائر درخواست میں وزیراعظم پنجاب حکومت اور آئی جی پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے صوبے میں امن و امان کی صورتحال وزیراعلا عثمان بزدار کی زیر سدارت آج پھر اجلاس صوبائی وزراء چیف سیکیٹری آئی جی سمیت دیگر اپسران شریک راہور سمیت صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائسہ لیا گیا وزیراعلا نے پارلیوانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا سانحہ موڈل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی نے کام شروع کر دیا سابق وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کو سمن جاری آج طلب کر لیا گیا رانہ سناؤلہ کو سی پی آر سی سیکشن ایک سو ساٹھ کے تحت پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت جی آئی ٹی کے عراقین کیمپ آفیس انتظار کرتے رہے رانہ سناؤلہ پیش نہیں ہوئے پنجاب حکومت نے سیاسی انتقام کے لیے جی آئی ٹی بنائی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے رانہ سناؤلہ کی گفتگو شہر میں کہیں رمجھم کہیں بارش موسلا دھار ہر طرف جلد تھل ہو گیا وقفے وقفے سے جاری بارش کے ساتھ تھنڈی تھنڈی ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ موسم کا حال بتانے والوں نے مزید بارشوں کی پیش ہوئی بھی کر دی آج سارا دن موسم یوں ہی برقرار رہے گا لاہور ائرپورٹ پر چھوٹے تیاروں کی لینڈنگ میں دشفاری پانچ پروازیں تاخیر کا شکار تیرہ اڑان بھی نہ بھر سکے بارش برسنے کی دیر ہے کہ لیسکو کا پھر وہی کہانی سو سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے اندرونے شہر مزانگ اڈا پلوٹ خیابانے جنا تھوکر نیاز بیگ منصورہ وعدت روڈ نیلم بلوک اکبال ٹاؤن رحمان پورا اچھرا سمیت بیشتر علاقوں کی بشلی بند فیڈرز کی بحالی کا کام شروع کر دیا لیسکو پنجاب اسمبلی کا آج پھر اجلان سانیہ ساہیوال پر اوپوزیشن کی جانب سے حکومت پر کڑے وار کیے جانے کا امکان سیفٹی ایند ہیلپ بل سمیت مختلف بل بھی پیش کے جائیں گے بسند خونی کھیل پنجاب حکومت کے اعلان کے خلاف درخواستوں پر سمات کرنے والا ہائی کورٹ کا بینچ تبدیل جسٹس سمین الدین خان کی بہاولپور بینچ تبدیلی جسٹس چکیلو رحمان چوبیس جنوری سے درخواستوں پر سمات کریں گے اور محکمہ زراد کا ایکسپو سینٹر میں ہارٹی ایکسپرٹ دو ہزار انیس مختلف سٹال سچ گئے کسانوں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں سبائی وزیر زراد نمان احمد لنگڑیا